نمسکار دوستو میرے چنل فارمنگ ٹپس میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گملے میں لگی ہوئی لوکی کی بیل سے زیادہ سے زیادہ فل فول کیسے لیے جائیں اس کے علاوہ جو لوکی کے فلوں کا سائز ہے اسے ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں جیہاں دوستو تو یہ جو آپ لوکی کی بیل دیکھ پا رہے ہیں اس پر جو آپ لوکیاں دیکھ پا رہے ہیں یہ کافی بڑے سائز کی ہیں کافی بگ سائز کی ہیں آپ سکین پر دیکھی پا رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ کی بھی لوکی کی بیل پر کچھ اس طریقے سے بہت ساری لوکی آئیں آئیں فل آئیں فول آئیں اس کے علاوہ جو لوکی کا سائز ہے وہ کافی بڑا ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو فائٹلائزر سیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ اس فائٹلائزر کو اپنے لوکی کی بیل میں ٹرائی کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو فرینڈز آپ یقین مانیے آپ کی بھی لوکی کی ویل فل فول سے بھر جائے گی اس کے علاوہ جو لوکی کے فلوں کا سائز ہے وہ بھی کافی وک سائز کا ہوگا کافی بڑے سائز کی لوکی آئیں گی اسکن پر یہ جو آپ لوکی آئیں دیکھ پا رہے ہیں یہ لگ بگ چار سے پانچ فیٹ کی لوکی آئیں ہوں گی جیہاں فرینڈز تو فرینڈز یہ جو آپ لوکی کی ویل دیکھ پا رہے ہیں یہ ہم نے ایک بارہ بائی بارہ کے گرو بیگ میں لوکی کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور انہی لوکی کے پودوں پر بہت ساری لوکی آئیں آئیں ہوئے ہیں فل آئے ہوئے ہیں فول آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لوکی کی بیل پر کافی وڑے سائز کی لوکی آئے ہوئے ہیں جیہاں فرینڈز تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اکر وہ فیٹیلائزر ہے کیا جس سے آپ کی لوکی کی بیل فل فول سے بھر جائے گی اس کے علاوہ لوکی کی بیل پر کافی وڑے سائز کی لوکی آئیں آنے لگیں گی تو چلیے فرینڈز اب ہم جانتے ہیں آپ کو اپنی لوکی کی بیل میں وہ کون سے ضروری کام ابھی کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس پورٹ میں لوکی کے پودے لگائے ہوئے ہیں لوکی کی بیل لگائے ہوئے ہیں اسی پورٹ میں آپ کو جو ہے ایک خورپی کی مدد سے ایک ٹول کی مدد سے ہلکی فلکی آپ کو اس طریقے سے گھڑائی کرنی ہے گھڑائی آپ کو کم سے کم دو سے تین انچ گھہری کرنی ہے اور بہتی سابدھانی سے کرنی ہے جس سے جو ہمارے لوکی کی بیل کی جو مین روٹ ہے جو مین جڑ ہے وہ نہ کرنے پائے اس طریقے سے آپ جو ہے گھڑائی کر دیں گے اگر مٹی میں کوئی بھی خرپت بار ہے گھاس پوس ہے تو اسے آپ کو نکال کر کے فینک دینا ہے تو فائنلی فرینڈز ہم نے آپ پر گھڑائی کر دی ہے اب ہم مٹی میں دھوپ لگنے کے لیے چھوڑ دیں گے چلیے فرینڈز تب تک ہم فائٹلائزر ریڈی کے لیتے ہیں فرینڈز فائٹلائزر بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مسٹرڈ کےک لینی ہے ہم نے آپ پر ساسوں کی کھلی لی ہوئی ہے مسٹرڈ کےک لی ہوئی ہے یہ کافی گرم ہوتی ہے اور سر دیوں میں لوکی کی بیل کے لیے یہ کافی اچھا فائٹلائزر ہے لوکی کی پودھوں کے لیے اس فائٹلائزر سے آپ کی لوکی کی بیل فالفول سے بھر جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو ایک بکیٹ میں دو لیٹر فریس پانی لینا ہے تازہ پانی لینا ہے ہم نے اس بکیٹ میں دو لیٹر فریس پانی لے لیا ہے اس کے بعد آپ کو جائے مسٹرڈ کےک لینی ہے سرسوں کی کھل لینی ہے ہم نے آپ پر سرسوں کی کھل ہے وہ ہم نے ڈیڑھ سو گرام لی ہوئی ہے اور ڈیڑھ سو گرام کھل آپ کو دو لیٹر پانی میں ڈال دینی ہے اور اسے لکڑی کی سائتہ سے اس طریقے سے آپ ڈیلوٹ کریں گے جس سے جو ہماری مسٹرڈ کےک ہے جو کھل ہے وہ پانی میں اچھے سے ڈیلوٹ ہو جائے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ لوگ اسے چھوڑ دیں گے کم سے کم دس کھنٹے کے لیے چلیے دس کھنٹے واد ملتے ہیں تو فرینڈز یہ دس کھنٹے بعد کی اپڈیٹ ہے یہ دس کھنٹے واد کی سوٹنگ ہے اور ہمارا مسٹرڈ کےک فائٹلائزر بلکل ریڈ ہے بلکل تیار ہے لوگ کی بیل میں لوگ کی پودھوں میں یوز کیے جانے کے لیے یہ فرینڈز کافی گرم فائٹلائزر ہوتا ہے اس فائٹلائزر کو کیبل سردیوں میں یوز کرنا چاہیے اگر آپ اسے گرمیوں میں یوز کریں تو کم کوئنٹیٹی میں یوز کریں تو اس طریقے سے آپ کو اپنی لوگ کی بیل میں اس فائٹلائزر کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے لوگ کی پودھے کی مین روٹ کے چارہ اور آپ اس طریقے سے جو ہے اس فائٹلائزر کو ڈال دیں گے اس فائٹلائزر سے آپ کی لوگ کی بیل فل فول سے بھر جائے گی اس کے علاوہ جو لوگ کی کے فلوں کا سائز ہے وہ بھی کافی بڑے سائز کا ہو جائے گا جیہاں فرینڈز تو ہم نے پر لوگ کی بیل میں لوگ کی کے پودھ میں فائٹلائزر اچھے سے ڈال دیا ہے تو فرینڈز اس فائٹلائزر کو لوگ کی بیل میں یوز کرنے کے 30 سے 35 دن بعد آپ کی لوگ کی بیل کچھ اس طریقے سے فل فول سے بھر جائے گی آپ کی بھی لوگ کی بیل پر کچھ اس طریقے سے بھر پول لوگ کی آنے لگیں گے فل آنے لگیں گے آپ کی بھی لوگ کی بیل پر کافی وک سائز کی کافی بڑے سائز کی لوگی آنے لگیں گی تو فرینڈز آپ لوگ اس فائٹلائزر کو اپنی لوگی کی بیل میں یوز کرنے کے بعد بہت ساری لوگی لے سکتے ہیں فل لے سکتے ہیں کافی بڑے سائز کی لوگی آنے لے سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ فائٹلائزر اور یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کر کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کیجے گا اگر آپ لوگوں کی کوئی قویری ہے تو فرینڈز آپ لوگ ہمیں کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے دھنیباد